بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کے دور کا ہے اور ایسی عورت کا واقعہ ہے جس نے شادی کے چھے ماہ بعد بچے کو جنم دیا یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت پریشان تھا اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سے عرض کی اے امیر المؤمنین میری شادی ایک عورت سے ہوئی ہے اور شادی ہوئے آج چھے ماہ مکمل ہو چکے ہیں میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور چھے ماہ کے اس بچے کی وجہ سے لوگ بچے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں میں نے بچے کو بھی نہیں دیکھا اور آپ کے پاس آ گیا ہوں اب یہ مسئلہ ایسا تھا جو کافی پیچیدہ تھا کیونکہ آج تک ایسا مسئلہ سامنے نہ آیا تھا اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے لوگوں کو جمع فرمایا تاکہ لوگوں سے مشورہ لے سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو نے کیا فیصلہ کیا اور عورت کو کیا سزا ملی اور بچے کے ساتھ کیا کیا گیا یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو واپس آتے ہیں واقع کی جانب چونکہ یہ واقعہ عجیب نوعیت کا تھا اور عرب میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور اس وقت تک چھ مہینے کے بچے کو حرام کا ہی بچہ سمجھا جاتا تھا اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں سے مشورہ لیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ بچہ حرام کا ہی ہو سکتا ہے اب لوگوں کی رائے لینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے اس عورت کو سنگسار کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں اور یہ خبر بہت تیزی سے پھیلنے لگی کہ فلاں میدان میں اس عورت کو رجم یعنی سنگسار کیا جائے گا جس نے چھ مہینے کے بچے کو جنم دیا ہے چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچ گئی کہ امیر المؤمنین نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے جس نے چھ مہینے کے بچے کو جنم دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کی جانب نہیں گئے جہاں عورت کو سنگسار کرنا تھا بلکہ وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور پوچھا اے امیر المؤمنین کیا آپ نے اس عورت کو رجم کا حکم دیا ہے جس نے چھ مہینے کے بچے کو جنم دیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں کیونکہ اس عورت نے حرام کے بچے کو جنم دیا اسی لیے تو میں نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ شادی کے چھ مہینے میں تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور یہ فیصلہ میں نے تمام لوگوں کے مشورے سے کیا ہے سب نے یہی کہا ہے کہ چھ مہینے کا بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کے عورت کو رجم کرنے کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عورت قابل سرزنش نہیں ہے اس کے خلاف یہ سزا درست نہیں اگر تم لوگ صرف اس لیے عورت کو گناہگار سمجھ رہے ہو کہ بچہ شادی کے چھائمہ بعد پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے عورت قابل سزا نہیں اور نہیں اس عورت پر یہ الزام آئد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شہر کے حق میں مخلص نہیں ہے یہ بچہ عورت کے شہر کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام لوگ تاجب کا شکار ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ کی تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ عورت کے حمل کا اور بچے کو دودھ چھڑانے کا عمل تیس ماہ کا ہے مطلب حمل اور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت دو سال یعنی چوبیس مہینے ہیں اور حمل اور رضی اللہ تعالیٰ کی کل مدت تیس ماہ ہے ان تیس مہینوں میں سے چوبیس مہینے دودھ پلانے کے اور چھے مہینے حمل کے ہیں لہٰذا اگر کوئی عورت چھے ماہ میں بچے کو جنب دے تو یہ بچہ اس کے شوہر کا ہوگا اور وہ عورت قابل سرزنش نہیں ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دلیل ملاحظہ فرمائی تو کہنے لگے اے علی تو نے میری اصلاح کی اور اپنے سپاہیوں کو فوراں دوڑایا کہ دیکھو کہیں اس عورت کو سنگسان نہ کر دیا جائے اگر ایسا ہو گیا تو قیامت کے دن عثمان کا کیا بنے گا اور رونے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے عثمان کل قیامت کے دن تو اللہ کو کیا جواب دے گا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراں جاؤ اور اس عورت کو بچاؤ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میدان کی جانب بڑھے جب سپاہی میدان میں پہنچے تو عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کی بہن اس کے ساتھ آخری ملاقات کر رہی تھی وہ عورت رو رہی تھی اور اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ خدا کی قسم زنا تو دور کی بات ہے مجھے تو کبھی کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں سپاہیوں نے امیر المؤمنین کا حکم سنایا اتنے میں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنا فیصلہ واپس لیا اور لوگوں کو قرآن کی دلیل سے یہ بات واضح کر دی کہ چھے مہینے کا بچہ حرام کا تصور نہ ہوگا اور یہ بات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی واضح کر دی کہ شادی کے چھے ماہ بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اپنے والد کا ہی ہوگا پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو لانے کا حکم دیا اور جب اس کو دیکھا گیا تو اس بچے کی شکل ہو بہو اپنے والد جیسی تھی اور چونکہ پہلے والد نے بھی اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا جب اس نے بھی اپنے بچے کو دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ تو میرا ہی بچہ ہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور آپ کی زہانت کی وجہ سے ایک عورت رجم ہوتے ہوتے بچ گئی اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ شادی کے چھے ماہ بعد پیدا ہونے والا بچہ اپنے والد ہی کا ہوگا اس پر شک کرنا جائز نہیں یاد رہے کہ قرآن مجید میں رحم مادر کے اندر انسانی وجود کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ رب کائنات کا نظام ربوبیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بطن مادر کے اندر بھی جلبہ فرمائے واقعہ یہ ہے کہ ماہ کے پیٹ میں بچے کی زندگی کے نقطہ آغاز سے لے کر اس کی تکمیل اور تولید کے وقت تک پرورش کا ربانی نظام انسان کو مختلف تدریجی اور ارتقائی مرحلوں میں سے گزار کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ انسانی وجود کی داخلی کائنات ہو یا عالم ہستوبود کی خارجی کائنات ہر جگہ ایک ہی نظام ربوبیت یکسا شان اور نظم و اصول کے ساتھ کار فرما ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق اور پیدائش کے ان مراحل کو سورہ مؤمنون میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نتفہ بنا کر رکھا پھر نتفے کو لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کو ہڈیا بنایا پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا پس بڑا با برکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے پیارے دوستو ان آیات میں انسانی تشکیل و ارتقاء کے سات مراحل کا ذکر ہے جن میں سے پہلے کا تعلق اس کی کیمیای تشکیل سے ہے اور بقیہ چھے کا اس کے بطن مادر کے تشکیلی مراحل سے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین